بیتو بے مشرکین والمغربین مدینہ تلیم و سکلین شریک القرآن مظہر الیمان کامی و قفر و طغیان دافع الظلم و ندوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والعمر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور آمام صلی اللہ محمد و رضی اللہ محمد ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرط آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوسیاء بقیت الانبیاء بقیت الاعیماء بقیت اللہ فی الارض صلات المومنین میراج المومنین معزل مومنین مزلل کافرین مزلل فاسقین امین مرتجس امین زرفکار حیران اور پریشان ریت کو سردار کے نام کھڑا سنا رہا آگائی ہونی چاہیے ریت کو کہ جس کے کرم کی چھاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ سردار کون ہے دلود بڑے شہنشاہ کی مقدس اگر آپ پیچھے والے حباب زحمت نہ سمجھیں تو آگے ترسیب لے آئیں دلود پڑھتے پڑھتے بسم اللہ میں مسکور آکھا اس منبر کا وارس مجلس کا وارس ماتم کا وارس جلوز کا وارس لنگر کا وارس مسلح کا وارس کعبے کا وارس زمزم کا وارس صفہ مروہ کا وارس تھاکے ہو سلونی کا وارس مراج کا وارس مبہلے کا وارس غدیر کا وارس اپنے نانا کی خوبصورت زرفوں کا وارس گیارہ اماموں کی دستان کا اس دور میں اقلو تا وارس شہنشاہ زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلالتہ تعالیٰ شریفا اللہ صلی اللہ حمد 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 امام مہدی جلالتہ امام مہدی جلالتہ تعالیٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ عجمائین و لانت اللہ علیہ علیہ و غصب حقوق و غصب علقاب و غصب لباس من یوم ازل الہ یوم دین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح کریم اپنی زبانوں کو ایک لفعہ موتر کرو درود کے ساتھ اللہ احمد صلی اللہ حمد 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 میرا آپ کے اس حر میں دوسرا یہ خطاب ہے کہ زیادہ ارسانی گزرا میں ایام ادا میں حضر ہوا تھا اور دوبارہ میں حضر ہوا آپ کی خدمت میں ایک درد اور ایک مقصد لنکہ میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا اسی درد اور مقصد کو لے کے دوبارہ حاضر ہوا ہوں یاد دیانی کرانے آیا ہوں یہ میری امام کا حسان ہے کہ میں دنیا والوں کو بتاتا پھر رہا ہوں کہ میرے پاس ذکر حسین بریت پروخت نہیں شایر یاد ہو میں نے پہلے بھی گلارش کی تھی ابھی بھائی توکیل سجاستے میں آتے بھی مفتگو چل رہی تھی کہہ آپ بلکل پیسے نہیں لیتے میں نے کہا جب بلکل پیسے نہیں لیتا کیوں اس لیے دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جن کی یہ اولادیں ہیں جن سے ان کی نسبت ہے وہ بھیکاری نہیں تھے ہمارے پاس ہمارے گھر کا ذکر بریت پروخت نہیں یہ میری اپنی طبیعت ہے میرا اپنا بلاج ہے کبھی کس شہر میں کبھی کس ملک میں کبھی کسی جگہ پہنچ جاتا ہوں دنیا والوں جگہ اس سردار کا انتظار تمہیں بھی ہے اور اس کو تمہارا بھی ہے تمہارے انتظار میں سچائی نہیں اس سردار کے انتظار میں سچائی ہے ہم کہنے ضرور نہیں ہم منتظر ہیں ہم منتظر ہیں ہم منتظر ہیں لیکن یقین جانئے جتنا منتظر وہ ہے اتنے منتظر ہم نہیں جتنا منتظر وہ ہے منتظر وہ ہے اتنے منتظر ہم نہیں ہم جیسوں کا انتظار کیوں کر رہا ہے صدیان ہو گئی ہماری نصروں کا انتظار کیا ہماری اپنا اباؤدار کا انتظار کیا ہماری نصروں کا انتظار کر رہے ہم جیسوں کا انتظار کیوں کر رہے بھائی توکیل اس کے پیچھے جو بات نظر آتی ہوئے آج اس کے سر پر تربرا والے کی دستار موجود ہے ایک دستار گیارم دستاروں کا مرکہ آج سر پہ ٹائم کے موجود ہے انتظار اس لیے کر رہا ہے ہو سکتا ہے کسی کا ہر سن کے مزار بن جائے میں بھی ہر بن جاؤں ہو سکتا ہے کسی کو زندگی کے کسی موڑ پر خیال آ جائے کہ ہر بھی تھا میں بھی بن سکتا ہوں بھائی توکیل چاہ جی پورے ور میں میرا اعلان ہے اس کو آل محمد کے نوکروں کے فضائل سننے کا کوئی حق نہیں جو خود ان جیسا نہ بن سکتا ہے جس کے اندر تبدیل ہی نہ آئے سلمان پہ نعرے لگاتے ہیں مصر ہمیں تمار پہ نعرے لگاتے ہیں جنابے بوزر پہ نعرے لگاتے ہیں جنابے کمبر پہ نعرے لگاتے ہیں لیکن ہم میں سے کسی نے نہ سلمان بننے کی کوشش کی نہ بوزر بننے کی کوشش کی نہ کمبر بننے کی کوشش کی بابا جی آج ہی میری باتیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے نہ مقدار بننے کی کوشش کی ہم میں سے کسی نے کوشش لے گئے ہم نے کہا ہاں وہ تھے وہ تو تھے ہی تھے ہم کہاں ہیں ہمارا میار کا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں تاریخ سن 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 کی میں تو یہ ہی کہتا ہوں کہ ہم سن ہو گئے ہیں یقین جانئے ہم نے کبھی نہیں سوچا ہماری منزل کیا ہے ہم راستوں میں پھر رہے ہیں منزل تک نہیں پہنچ رہے ہیں بے شکی بات آدمی ہم سر انجام دے رہے ہیں نماز میں ہم گزا کوئی نہیں کرتے مدلی سے اس ہیر پہ بھی پہنچ جاتے ہیں لنگر نیاد میں حصے ڈال رہے ہیں سارا کچھ کا اظہار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وریع اللہ بھی پڑھ رہے ہیں زیانات بھی بھی جا رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں سہی بستطات ہونے کے پہت مگر ہم منزل پہ نہیں پہنچ رہے ہیں کیسے پہنچیں گے منزل پہ ہمارے سامنے راستے بنا کے گئے ہیں پہلے زمانوں کے عاشق سرمان نے بھی راستہ بنایا بے توکی سمجھا کسی لے نہیں شجید سرمان نے راستہ بنایا پہنچا وہ منزل پہ مگر ہی ہمیں بتا گیا راستہ یہی ہے ایسے چلو کہ تو تم بھی منزل پہ پہنچ جاؤ گے ہم نے کہا نہیں بابا ہم کہاں سرمان بن سکتے ہیں سرمان تو وہ تھا اس میں کوئی شک نہیں سرمان وہ تھا اگر وہ ہے سرمان کیا ہمیں سرمان چوتل سو سار بات سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نارے لگائیں نہیں ہمارے سنائے جانے کا مقصد یہی ہے سرمان نہیں بن سکتے خوشبوئے سرمان تو بن جاؤ میسے ہمیں تمار نہیں بن سکتے کمزدن مزاج میسے ہمیں تمار تو اپنی اندر پیدا کر رہا مقصد ہے نا بابا جی کیوں میٹھیں ہم یہاں صرف والے محمد کے بدائل پہ اگراد دینے کے لیے صرف مسائب پہ رونے کے لیے اپنی جنت کنفرن کرانے کے لیے یہ تو ہیں ہی ہیں یہ تو انہوں نے عطا کرنی ہی کرنی ہے لیکن منزل کچھ اور تھی ہمیں یہاں بٹھا کے کیونکہ ہمیں یہ نعرہ دکھتی ہیں ہے ہماری درسگاہ میں انہوں نے نعرہ دلو دادو ہے ہماری درسگاہ میں مشکور آپ کا درسگاہ شاہد میں نے بیٹیاں آج تھوڑا سا واقعہ جو پڑھوں گا وہ آپ کے لیے بیٹیاں آپ نے بہت توجہ کرنی ہے آپ نے ہی مردوں کو چلانا ہے ورنہ یہ نظام بہت دل ہو گیا ہے آپ بھی من دلائیں گے آگے سفر کریں گے شاہد ہو سکتے ہیں میں پہلے آپ بھی تقریب کر کے چلا جاؤں گا ٹھیک ہے نہیں کیا پڑھ گئے گئے نہیں کوئی تو ہوگا جو آپ ان کو دل سمجھانے کی کوشش کریں گے سید اتنی دور سے آئے تھے مقصد لے کے آئے تھے تو بجھو ہے یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں سامنے یہ کہاں پڑھ گیا ہے درسگاہ میں درسگاہوں میں پڑھ گیا ہے نا انسٹیوشن ہی دارے جہاں تعلیم دی جاتی ہے جہاں درس دیا جاتا ہے درسگاہوں میں پڑھ گیا ہے نا درسگاہوں سے کیا ملتا ہے درس ہے علیوی درسگاہ سے ملتا ہے درس امام کی عزت کی قسم چودہ سو سال ہو گئے ہم نے ابھی کوئی درس لیا ہی نہیں ہماری زبان تب کربلا ہے اندر کربلا نہیں کہتے ضرور ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا مگر ہم نے کربلا اتاری نہیں نہیں ہے ہم نے کہا کربلا ان کے لیے تھی ہمارے لیے صرف سننے کے لیے ہمارے لیے جنت کنفرم کرانے کے لیے مازد سورٹو سے ہمارے لیے کربلا جنت کنفرم کرانے کی لیے نہیں ہے جنت تو یہاں پر فرما دیا گیا جس بندے کے دل کی اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے جنت کنفرم کرانے کے لیے ہمیں کربلا نہیں سنائی گئی ہمیں کربلا سنائی سے لیے جاتی ہے کہ یہ ہے راستہ کربلائیوں کا جس طرح کربلائی اس راستے پر چل کے منزل تک پہنچے تم بھی اپنی منزل تک پہنچا ہم سے یہ توقع یہ ڈیمانڈ یہ خواہش کی جا رہی ہے تم بھی ایسا کرنا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک نعرہ لگتا ہے وہ بھی چوتوں سو ساتھ سے لگا رہے ہیں حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا شاباش حق کا سیدھا دوبارہ بولیں راستہ آپ نے دوبارہ دیکھ کے بعد ضائع کر دی ہے حق کا سیدھا راستہ اس کے لیے میں ایک چھوٹی چی مثال کے ذریعے آپ کے خدمت میں بات پہنچانے کی کوشش کروں گا میں سوٹا ہوں مانچسٹر سے چلا مانچسٹر سے کہنے لگے دوست بہت سب کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں ایڈنبرو وہاں میں نے مللش پڑھنی ہے اور میں نے کہا مومنین کی زیارت کرنی ہے توجہ کیجئے گا بات بڑی امپورٹنٹ ہے بات آئی نہ کیجئے گا بات ویسٹ نہ کرنا بڑا میسیج ہے میں مانچسٹر سے چلا کہاں میں ان کو کہہ کے آیا میں جا رہا ہوں مدلش پڑھنے مومنین کی زیارت کرنے میں آیا ضرور ایڈنبرو مگر بھی ماں بھرگاہ نہیں آیا میں باہر سے باہر سارے ایڈنبرو کے چوکوں کے راستے دیکھے سارے گلیوں کے راستے دیکھے توجہ نہ کی مجھے بہت افسوس ہوگا شاہ جی میں نے سارے چوکوں کے راستے دیکھے سارے بازاروں کے راستے دیکھے سارے گلیوں کے راستے دیکھے میں واپس منچسٹر گیا مجھے پوچھنے لگے سید کیسا رہا میں نے کہا جی میں سار ایڈنبرو کے راستے دیکھائے ہوں کہیں کہ ضرور سید تیر ایڈنبرو جانے کا فائدہ نہیں تو تو کسی اور منزل کے لیے گیا تھا راستوں میں بھٹکتا رہا منزل تک تو نہیں پہنچا شاید میں نہیں سمجھا رہا ضرور پڑے شین شاکریہ ساتھ ضرور مکمل پڑھا کریں بے شک میرے واجب اور احترام قابل احترام مولانا اختر صاحب جو کہ آپ کے یہاں کے ساتھ رست ہیں آپ کے لیے دین کی خوبصورت گفتگور آپ کے سامنے کر کے آپ کو دین پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا اس ضرور میں ضرورت ہے کتاب کا نام حدیعت شیعہ حکم ہے کہ قائم کی رئیت اجل فراجہ ہم ضرور پڑھے ملکے پڑھے نا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ذرا سنا دیں بہت اچھا چھتے چھتے ایمان کو یہاں تے فرمان ہے جو اس ضرورت کو اس انداز لپڑے گا بہت جل فراجہ ہم یا اجل فراجہ آل محمد چھتے ماں پر ماتی ہیں وہ مرنے سے پہلے مہدی کو دیکھے گا مگر ایتنا قرب ہوتا ہے تو اجل فراج آل محمد کہنے میں کونسی دیر لگتی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد تو اجل فراجہ ہم یا اجل فراجہ آل محمد میں اس کر رہا تھا آپ کی حدمت میں حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ اب میں سوچی گا ضرور شاید کربلا تو ہو گئی راستہ اگر کربلا راستہ پھر نجد بھی راستہ پھر کازمین بھی راستہ پھر مدینہ بھی راستہ پھر مکہ بھی راستہ پھر منزل کوئی اور ہے یہ تو سارے راستے ہیں وہکر راستوں سے گزر کر ہی منزل پہ جانا پڑتا ہے اگر منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے کا ہی پتا رہو تو منزل پہ جانا مجھکر ہے نہ ممکن ہے راستے ہمارے سامنے کھرے ہیں سلمان یہاں سے چلا یہاں پہنچا میشہ مطمار یہاں سے چلا یہاں پہنچا بھئی سلمان تم منہ آلر بیعت بنے سلمان تم نے بڑی منزل حاصل کی میرے لئے کیا کر گیا کہیں گے میں تمہارے لئے راستہ چھوڑ گیا کاش میں سمجھاتا ہوں کاش میں آپ کی خدمت میں کچھ حرکتا ہوں میں تمہارے لئے راستہ چھوڑ گیا جیسے میں یہاں سے چل کے یہاں تک پہنچا تم بھی اسی طرح اسی راستے پہ چل کے اپنی منزل پہ پہنچنا میشہ مطمار تو انترین بڑی قربانی دے گیا جب مولا علی علیہ السلام نے پڑنا میرے محبت یہ درد تیری پانسی میشہ مطمئنے اس خجور کو پانی پھلانا شروع کر دیا جب تک وہ بڑی نہیں ہوئی پانی پھلاتا رہا میشہ مطمئنے پھلایا میشہ مطمئنے دار پہ تو چڑھا میرے لئے کیا کر گیا کہیں گے میں راستہ چھوڑ گیا راستہ چھوڑ گیا ہوں میرا دل کر رہا میں دو مصری عرض کرتا جاؤں یہ جتنا میں نے کل دو در بھی بری میں پڑے جائے مصری بڑے قیمتی ہیں اللہ کریئے دو مصری دل میں اتر گئے تو شاید ہو سکتا ہے منظر پہ لوگ پہنچ جائے میں نے پڑھے تھے کہ جو شخص قلب کو قعبہ قرار دیتا ہے جو تیلرہ جب ابھی منا کے بیٹھے ہو جو شخص قلب کو قعبہ قرار دیتا ہے خدا اسی میں علی اتار دیتا ہے بہتہ تم بھی تو سفر کرتے گئے ہونا ہاں ہم نے بھی راستے سے گزرتے گزرتے اپنی منظر پہ پہنچنے کے لیے سفر دیا بات بخت سے کروں تاکہ ساتھویں امام کا دسکنہ شروع کروں بھائی تو کیچا جی پوچھتے ہیں سلمان سے سلمان محمدی تیری منظر کون ہے کہ لگر قرآن میں نے سنا ہے قرآن میں نے پڑھا ہے قرآن میں نے سمجھا ہے قرآن میں نے اس آل سواب کے لیے نہیں پڑھا قرآن میں نے سمجھنے کے لیے پڑھا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے وقت کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا پکارا جائے گا بھلایا جائے گا پکارا جائے گا بھلایا جائے گا سلمان کہتا ہے جب میں نے اٹھنا ہی علی کے ساتھ ہے پھر میری منظر بھی علی بھی ہے اللہ ہے میری آل میسے جائے توجہو کیجئے گا بلاؤس میسے جائے مجھے خالی نہ لٹائیے گا میں کچھ دینے آیا ہوں کوشش کیجئے گا سمیٹھئے گا ہو سکتا ہے اسی ذکر سے اسی محفل سے آپ کی زندگی بدت جائے بہتر تمہاری منظر کہنے لگے یا حسین میں بہتر سے پوچھا تم نے اپنی منظر بدل لی تم نے علی کو چھوڑ دیا تم نے حسین کو اپنی منظر بنا لیا ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے قرآن سمجھا ہے قرآن اتارا ہے یوم آنا دو علی بھائی یوم آنا دو کچھ بہت بڑی جوٹی دے رہے یوم آنا دو اللہ ناسف بے امام ہم ندا کے دن پکار کے دن ہمیں اٹھایا جائے حسین کے نام کے ساتھ ہماری منظر بھئی یہ تم نے علی علی کرنا چھوڑ دیا ولایت علی چھوڑ دی کہنے لگے نہیں ولایت علی ہمارے دل میں ہے ہم ولایت علی کو دل میں رکھتے ہوئے حسین کی نصرت اس لیے کر رہے گے حسین بھی زمانے کا علی ہے نام حسین ہے آشاءاللہ نعرہ حیدری آلی اللہ اکبر کاش میں سمجھا پایا ہوں بہتر تم نے اپنی منزل بدلی کہنے لگے نہیں بدلی یہ بھی علی کا بیٹا ہے علی کا خون ہے زمانے کا محمد ہے ہم نے منزل نہیں بدلی یہ بھی علی ہے یہ بھی محمد ہے نام اس کا حسین ہے سفر کرتے چلو کرتے چلو چھتے امام کے دور میں چلتے ہیں ابو بصیر تیری منزل کہنے لگا امام جفر سعید علیہ السلام چلتے امام میں نے کہا ابو بصیر تُو نے اپنی منزل بدلی کہنے لگا نہیں میں نے منزل نہیں بدلی یہ زمانے کا محمد ہے یہ زمانے کالی ہے نام جعفر صادق میں نے منزل نہیں بدلی کیا کرو مجبوری ہے اللہ حکم دیتا ہے میں نے اللہ کی حکم کی تعمیل کرنی ہے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت کروں گا تو محمد کی کروں گا محمد کی کروں گا تو اولیٰ لمر کی آتی ہے رسول ایسے ہے نا بابا جی آتی ہے اللہ آتی ہے رسول اولیٰ لمر ملکم اطاعت اللہ کی خرونگا اللہ کی اطاعت یہ اللہ کا حکم ہے زمانے کا محمد زمانے کا علی زمانے کا تھبگے ہو کوئی میسیج دینے آئے وہ اللہ کرے آپ کے دلوں میں میرا میسیج اتر جائے میں نے منزل نہیں بدلی منزل وہی ہے نام بدل گیا اور یہ بھی گزارج کرتا جاؤں ایک نہیں بسیو واقعات بڑھ بیٹھا ہوں جب بھی ماسون سے پوچھا گیا مولا آپ کا آخری کیسا ہوگا فرما ہے جیسا پہلا تھا جیسا ترمیان والا اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد جیسا پہلا محمد جیسے پہلے کی گفتار جیسا پہلے کا کردار جیسا پہلے کا اظہار ویسا آخری کا اظہار ویسا آخری کا گفتار جیسا پہلا ویسا آخری فرق نہیں ہے سمجھنے کے لئے علمانے بڑے خوبصورت میں ساتھ رکھی ہے انہوں نے کہا ایک مہمبتی جلاؤ اس مہمبتی سے تیرا مہمبتی نہ اور جلاؤ فرق محسوس کر کے دکھانا پہلے والی کونسی تھی اللہ اکبر احمد مہنے ساتھ کمی تیری منزل کہنے لگا امام حسن عسکری علیہ السلام اللہ احمد احمد مہنے ساتھ کمی تو انہیں بھی منزل بدلی تو انہیں علی کو چھوڑ دیا تو انہیں حسین کو چھوڑ دیا تو انہیں مولا جعبر ساتھے کو چھوڑ دیا تو انہیں سارے آئیمہ پچھلے سارے چھوڑ دے کہنے لگا نہیں وہ میرے دل میں ہیں ان کی ولایت کو سامنے رکھ کے تو زمانے کے محمد کی اطاعت کرتا اگر یہ ہے بات اس طرح اور کر بڑا ہے راستہ کر بڑا ہے درستہ رکھو سر پہ قرآن آج یہاں بیٹھ کے مولانا اختر صاحب ہمیں پوچھ لے گا رکھو سر پہ قرآن امام کو گواہ بنا کے ایک بات یک زبان ہوگے کہنا میں بات پھر آگے کروں گا یا مرنہ یہ نہیں چھوڑ کے دو جملے بس ہے اجازت چاہوں گا بھئی توقیر شدی یقین جانی ہے رکھو سر پہ قرآن ایمان سے بتاؤ تمہاری میری منزل کون ہے کون ہے تیری میری منزل تیری میری منزل کون ہے کوئی تو بولے گا ہوں سے میرمانیت شکریہ تیری میری منزل کون امام زمانہ کو اپنا کے کیا مولا علی کو ہم نے چھوڑ دیا ہم نے کہا امام زمانہ کو اپنا امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیا ہم نے گیارہ کو چھوڑ دیا نہیں بابا کسی کو نہیں چھوڑا کیا کرے اس وقت گیارہ کی قریمیت کا مجموعہ مہدی ہے منزل کی کیا بات ہے اللہ کا ایک منزل پہ لوگ پہنچ جائے ورنہ دستوں میں گوم 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 کے ہمارے عبا اور ذات بھی دنیا سے چلے گئے ہم نے بھی گوم گوم کے ہم نے بھی دنیا سے چلے جانے آخر میں یہی ہونا اعلان فلانہ تھا فلانی تھی مر گئی اتنے وقت جنادہ جرازے کے بعد سارے اپنے اپنے کاموں کو کھانا پینا سارے روٹی کھئی بات گئی ختم ہو گئی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے راستوں میں بھٹکتے رہیں گے منزل پہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں اپنے امام کو راضی کر رہا بہت لازم ہے تم پہ کہ زندگی میں لَاِسَلِلِ اِنِسَانَا اِلَّمَا صَحَابَ اِنسَان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جو وہ کرتا ہے ایک بات چل گئی تھی چلی قرآن پہ لگے جی جانے والوں کے لیے پیچھے سے قرآن کے ختم ہوتے ہیں میں نے کہا کرنے چاہیے اچھی بات ہے مگر کبھی کبھی میں سوچتا ضرور ہوں کہ جس کو قرآن زندگی میں شعوب نہیں دے سکا جس کو قرآن زندگی میں بدل نہیں سکا جس کو قرآن زندگی میں ہدایت نہیں دے سکا مرنے کے بعد بھلا کس توجہ ہے للاس تو نہیں ہوئے بیٹھے تو میں اپنے احرام کے بیٹھے ہو سوچ بھی رہے ہو کہ یہ نئی لیمپا سے آج باتیں ہو نہیں ہیں نہ میں اپنے وقت ضائع کرتا ہوں نہ میں اپنے مولا کی رئیت کا ٹائم ضائع کرتا ہوں کوشش ہوتی ہے شاید چند ناصر اور کنیزیں رہ گئی ہوں وہ سرکار کے لیے لبائک کہنے والوں میں سے ہو جائیں اور سرکار کے ضبور کا اعلان ہو جائیں درود پڑھیں شہنسا کی مقدس بارے ایک دفع فیر اپنی زبانوں کو موطر کرو درود چیسے سارے اجل فارجوں مل کے پڑھا کرو دوبارہ درود پڑھو شہنسا کی مقدس بارے نماز جمع پڑھتے ہیں گیارہ اماموں کے نام آتا امام سے بتاؤ کبھی وقت کے کھڑے ہوئے کس کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں منزل کے کبھی ہم نے گوھر ہی نہیں کیا کبھی فکر نہیں کی کیوں کھڑے ہوتے ہیں وقت کے نام کے نام پہ کیونکہ منزل ہے کھڑے ہونے کا مطلب علماء فرماتی ہے تائم مطالب میں سے ایک سب سے بڑا مطلب یہ ہے جمعہ کے دن ہم کھڑے ہو کر اپنی امام کو اپنی وفا کا یقین دلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ طرف کارے ہیدری چلے جب منزل کا پتہ لیوے چل جائے گا تو میری ماں بہن و بیٹیوں کو پتہ چل جائے گا میری ماں بہن و بیٹیوں سے یہ تجربے کروائیں مولا جانتے ہیں میں نے کہا بیٹیاں کوشش کیا کرو گھر میں جب بھی آٹا گودہ کرو سالن بنائے کرو باوضوع ہو کے کیا کرو فیدہ کیا ہوگا کہنے لگی سیکھر فیدہ کیا ہوگا میں کہے بیٹا فیدہ سب سے پہلا یہ ہوگا باوضوع ہو کے پکایا کرو اس نیت کے ساتھ امام نے آنا ہے اچانک ہو سکتا ہے میں ہاتھے کی بنا کے پہلی گھوٹی بناؤ میرا امام آجائے میری خوش نصیبی ہے میں اپنی مولا کو بچوں کی تربیت کرو پروش کرو یہ کہنے کے بیٹا تم ہمارے پاس امام کی امانت ہو کسی وقت بھی ستارہ آسکتے اچانک شہنشانی آنے بیٹا لبائک کہتے ہوئے پہنچنا اگر تم نے اپنے وقت کے امام کو لبائک نہ کہا بیٹا تمہارے مومن شیعہ سید ہونے کا فائدہ ہی ہے اور ہمارا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر تم نے اپنی منظر کو لبائک نہ کہا اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بھئی ماں کو چاہیے میری ماں میں نے بیٹھے تھا شریف میں نے کو چاہیے اپنی اولاد کو کہیں بیٹا تم ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہو تمہاری کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں بیٹا گھر سے پار جاتے ہو یاد رکھنا جتنا ہمارا احساس کرتے ہو اس سے زیادہ ذہن میں رکھنا تمہارا امام تمہیں باہر بھی دیکھتا ہے تمہیں گھر میں بھی دیکھتا ہے بچوں کے ذہنوں میں یہ پینٹریٹ کر دو بابا مومن کی ایک غلطی سے امام کا ظہور چالیس دن لیٹ ہو جاتا ہے بیٹا کم از کم آپ اپنے امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث نہ پڑا کم از کم تمہارا بیٹا بیٹی میار یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے امام کے لیے باعث فخر بڑا نازم ہیں یہ امام بیٹیوں کے حوالے سے ساتھوے امام بیٹ چھوٹا سا واقع سنویں دیتا ہوں درود پڑے شاہنشا کی مقلد شاہی جی اونچنا چاہیے منزل پہ پہنچے پہنچنا چاہیے دل ہے منزل پہ پہنچے دونوں آپ اٹھا کے مہربانی مہربانی نماز پڑھو مولا کو بھلاو روضہ رکھو مولا کو بھلاو ماتم کرو مولا کو بھلاو ماتم بات سامنے آگئی ماتم بے شک ماتم محبت حسین کا خوبصورت اظہار ہے ماتمیوں ذہن نسین کرنے بیٹا بھائیو بے شک ماتم یزیدیت کے موپے تماچہ ہے مگر ماتم کسی مضلوم کو وفا کا یقین دلانے کا اظہار بھی ہے کیسے بھائی توکیل شاہ جی ہمارا کوئی دوست تو ہمارا مہربان ہو کسی تکلیف میں مصیبت پریشانی میں مختلع ہو کیا کہیں گے گھبراں نہ میں ہوں سینے پہ مار کے ہاتھ کہتے ہیں مدلوموں کا وارث اکیلا بیٹھ کے خون نہ رو میں ہوں پتہ نہیں میں پہنچا پایا مولا میں ہوں وفا کا یقین مولا میں ہوں اکیلا بیٹھ کے خون نہ رو وارث جو ہے جو دنائے ہم اس لیے نکالتے ہیں پوری دنیا میں پورے ورڈ میں شہدی جتنی بھی میں نے سپیچز کیے میں یہ بات ضرور وہاں شامل کرتا ہوں ابھی مولا حسین کی سواری آ جائے بغیر تیاری کی آپ سب مومن کھڑے ہو کس تقبال کرو گے کوئی بات پھکڑ کے لئے آئے تیار کر کے جو دنائے کیوں آتے ہو کبھی سوچا کرو زین رکھتے ہو امامہ رکھتے ہو تلوار رکھتے ہو اس کے پیچھے ایک لوجک ہے اس لیے تیار کر کے آتے ہو اچانک خون حسین کا وارث آئے زلدنا ممتظر عریسگر کا جھولا ممتظر اللہ حوک پر میں آتا ہوں اس بات پہ پہلے میں ساتھ میں امام کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا جو 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 منظر پہ پہنچا ہے اس پہ انہوں نے قریمی کی طریقی ہے چاہیے یہ بڑا ضروری ہے آئیں میں ماؤں میں بیٹیوں کے حصے پہ چھوٹا واقعہ پڑھنا ہوں دل اور تھا پڑھنے کا لیکن چھوٹا سا واقعہ چونکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے صبح کام کاج میں آپ نے جانا ہے کوشش کی جئی گئی کہ لفظ کو سوچئے گا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا ہی امام کو انتظار پاکی رہ گیا مولا جانتے ہیں بہت کریم منتظر ہے ہم نے اس کی کریمی کے سمندر میں دھٹکی لگانے کی کوشش ہی نہیں کی یہی سوچتے رہے ہم گناہگار ہم بدکار ہم خطاکار ہم گناہگار ہم بدکار ہم خطاکار جتنے بھی میں نے ایک شریف نیوٹرل بندے کو جب میں نے واقعہ کربلا سنایا جس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں جب میں نے ہر سنایا نا میں نے اس سے پوچھا کیا ہر جیسے کو مافی ملنی چاہیے کہتا ہے نہیں کہتا ہے نہیں جس نے یہ کریکٹر پلی کیا اس کو ملنی نہیں چاہیے اگر ہر جیسے کو کربلا میں کربلا کے سردار میں مافی دے دی ہم کیا ہر جیسے بن کے جائیں گے دستاہ کا وارث ہمیں ماف نہیں کرے گا ضرور کرے گا مگر ماندِ ہر بننا ہمارا کام ہے ساتھوے امام کا دور ایک شخص نے شکر سے چلا نام تاریخ نے عبداللہ رکھا ہے مہدو کو کہنے لگا مومنین کو کہنے لگا جتنے موالیاں نے حیدر اکرار تھے سب کو کہنے لگا جی میں جا رہا ہوں چھٹے امام کو ملنے امام کی حجمت میں سلام پیش کرنے کوئی حکم کوئی بات ہو مجھے بتاؤ علیوی کسی نے اپنا سلام کہا کہ میں امام کو میرا سلام پیش کر دینا چھٹے امام کو ملنے جا رہا ہوں میرا سلام پیش کر دینا کسی نے کہا میرے پاس کچھ توفے ہیں وہ لیتے جاؤ امام کی باردہ پیش کرنا کسی نے کہا کچھ لیتے جاؤ اس نے ایک گھٹری بنائے چھڑی گھٹری سر پر رکھی یہ چل پڑا نشہ پر سے ہے راستے میں اس کو ایک بڑیاں مل گئی خاتون مل گئی کمال عورت مل گئی کہتے کہاں جا رہے ہیں عبداللہ کہنے لگا امام کو ملنے جا رہا بڑی آواز دے کے کہتی ہے میرا بھی ایک توفہ لیتا جا اس نے کہا کیا بڑیاں کہنے لگی میرے پاس میرے زندگی کی جمع پوجی ایک سکہ ہے وہ میرے امام کی خدمت نے پیش کر دی سکہ لیتا ہے کہنے لگا بی بی امام کا مقام بھی دیکھ اور اپنا ایک سکہ بھی دیکھ کہتے ہیں وہ نیت اسے باقف ہیں میرے پاس کچھ اور ہوتا وہ بھی انہی کا دیا تھا میں وہ بھی پیش کر دے ہی ایک سکہ کہتے ہیں میں گیا میں لوگوں سے پوچھنے لگا چھوڑ دیا میں سارا راستے کے باقی کہنے لگا میں پہنچا وہاں پوچھنے لگا چھتے امام سے ملکات ہو سکتی ہے لوگ کہنے لگے چھتے امام کو امت نے رہنے لیتی ہے پھتے میں سوچنے لگے گا اگر چھتے امام ظاہر موجود نہیں ہیں یہ زمین و آسمان باقی میں بقا میں ہیں باقی ہیں کوئی نہ کوئی سرکار کی اولاد میں سے امام ضرور ہوگا لوگوں سے پوچھتوں کوئی چھتے امام کی کس فرزن کا نام لیتا ہے وہ کس فرزن کا نام لیتا ہے کہتے سیدھا روزہ رسول پہ گیا میں اس سر پہ گرسی تھی روزہ رسول پہ میں نے مات پہ ٹیکا سرکار کا سلام پیش کیا میں نے کہا سرکار میں امین بن کی آیا ہوں آپ کے در کے چانے والوں کی امانتے لے کی آیا ہوں سرکار کیا کہ ہم مانتے واپس لے جاؤں میں امین بن کی آئی ہوں جس کو دینی ہے وہ مل نہیں رہا سرکار نے سان فرمائے گا نمائی فرمائے ابھی کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا میری کمل پہ ہاتھ آیا عبداللہ سیدھا ہو اور رسول کا بیٹا موسیٰ کازم میں ہو کہتے ہیں میں سیدھا ہوگا شہزادہ سامنے کھڑے ہیں بہت کم بیتوں کی سرکار کے فضائل پڑے جاتے ہیں پتہ ہونا چاہیے ان باہر ہیں سرکار کے فضائل میں ہمیشہ ان کی قید ہی بڑی جاتی ہے حربت ہی کوئی شاکرین کی قید اور حربت بھی بڑی طبیل ہے مگر فضائل سیاشنائی بھی مومنین کو ہونی چاہیے کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اب میں یہ دل میں سوچنے نہ گا یہ کیسے میں یقین کروں کہ یہ موسیٰ کازم علیہ السلام ہے ابھی میں دل میں سوچ رہا تھا آواز دیکھے کہتے ہیں عبداللہ جتنے ہمارے چہنے والوں نے توفے بیجے ہیں وہ بعد میں دے اس نے سکا لیا کتھوک کے لفظ ہیں ساتھوں امام نے آنکھوں سے لے لیا بوسا دیکھے اپنے نوکر کو کہتے ہیں غلام کو کہتے ہیں یہ رکھ دو اگر موقع ملے تو مجھ موسیٰ کازم کے کفر میں رکھنا کریم کتنے ہیں یہ رکھ دو اگر موقع ملے تو رکھ دو یہاں تبلیل واقع ہے سارا چھوڑ دیا واپس جانے لگا دکا برماتی عبداللہ ہمارا بیپ توفہ لیتا جا ہماری کنیز کو جا کے دے ہماری کنیز کو جا کے کہنا تیرا زمانے کا امام تجھے دعا دے رہا تھا اور تو نہ گبرا ہماری کنیز کے پاس تھا ہی ایک سکہ کچھ اور ہوتا یہ کہتے ہیں مجھے یہ جوابیں مل گیا سرکار کو بتانے کی جو بات میں نے ادھر کی تھی سرکار اس کی تصدیق یہاں کر مارے ہیں اور ہاں یہ کفن دینا بابا جی بڑا قیمتی جملہ ہے یہ کفن دینا اور جا کے کہنا بی بی شتیتہ یہ ساتھویں امام نے تیرے لیے بھیجا ہے اور وہ فرما رہے تھے شتیتہ تُنہیں زندگی کی کون جمع پہنچی ایک سکہ تھا وہ ہمارے در بھیجوا دیا ہم اس وقت اللہ رب العزت کی اس تائنات کے وارث ہیں ہم نے تجھے بدلہ نہیں دیا صرف کفن بھی جوارے گھبران نا جنازہ پڑھانے بھی آؤں گا گفنانے بھی آؤں گا اور ایک بشارت دینے بھی آؤں گا اور جا کے شتیتہ کو کہنا سرکار فرما رہے تھے ٹھیک کتنے دن بعد تو دنیا سے چلی جائے گی اور یہ جا کے کہنا نصور کا بیٹا کہہ رہا تھا ہم کسی کا رکھتے نہیں اللہ کو اکبر عبداللہ یہ لے جا جا کے اس کو دینا عبداللہ نے کفن دیکھا در بھیا سرکار فرما تے کفن اس کا ہے در تا دور ہے تو نہیں جا جنازہ کو کہنا میں خود ترہ جلالہ پڑھانے ہوں گا خود ترہ پھنانے ہوں گا ٹھیک کتن دن بعد تو دنیا سے چلی جائے گی پہنچ گیا میشہ بی بی سب سے پہلے ترہ امام نے تجھے سلام دیش کیا سلام کے بعد ترہ امام فرما رہے ہیں کہ ٹھیک اتنے دن بعد تو دنیا سے چلی جائے گی یہ ترے لیے توفہ کفن بھیجا ہے کیا کمال کمیز آل محمد ہے کیا کمال آرفہ آل محمد ہے یقین جانیے کفن ہاتھ پہ لیا خوشی سے آنکھوں میں آنسل جاری چونکہ کہتی ہے اس قابل تو نہیں تھی بنا دیا احسان فرما دیا اتنی شفقت کر دی بی بی کفن عبداللہ کفن میرا ہے در تاکور مختصر ختم کرو بات ٹھیک اتنے دن بعد اتنے دن امام نے فرمائے تھے یہ دنیا سے چلی وہی کفن ملا ایک بات رہے گئی ہے وہ بھی عرض کرتا جاؤں جب سرکار میں بیٹھو گئی شاید کفن دیا تھا عبداللہ کو ساتھ یہ فرمایا تھا شتیتہ کو کہنا یہ کفن بازار کا کفن نہیں یہ مجم موسیق قازم کی مخدرات شہزادیوں نے ہاتھوں سے بنایا کیا خوش نصیبی ہے کیا قریب ہے مجھے قریب ہے یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا چلی گئی کفن ملا سہرہ میں لیا جنال سامنے جنال ایک ہے وہ کہتا ہے تو پڑا وہ کہتا ہے تو پڑا وہ کہتا ہے تو پڑا پون تو میں گفتگو ہو رہی ہے تو پڑا تو پڑا اچانک سرکار سواری پہ تشریف لے آئے عبداللہ کو تو سروں میں فرما دے عبداللہ خوش قریب ہے سارے کہنے لگے عربی آیا ہے اس کو پڑھانے کو جب معرفت امام نہ ہو تو یہی حال ہو رہا ہے اب یہاں روکے میں مذہب کے ساتھ ارز کروں گا مم ماتا ولم یارف امامہ زمانہی ماتا میتتا جہلیہ پہلے محمد نے واضح طور پر حدیث اشارت فرمائی جو شخص وقت کے امام کی مرفت کے بغیر مر گیا وہ جہلیت کی موت یعنی کفر کی موت اور شرک کی موت مر گیا ایل بیٹی وی پہ میں اس کے حوالے سے بہت پروگرام کر رہا ہوں آٹھ پروگرام کر چکا ہوں تقریباً ڈیلی بیسلس میں مجھوشنا پڑھنی ہو تو لندن سٹوڈیو سے مرفت کیا ہے پتہ ہونا چاہیے ہر مومن حضردار ماتمی کو وہ کون سی مرفت ہے جس کے حاصل کیے بغیر انسان جہلیت کی موت ماتا چاہتا ہے سرکار کہتے ہیں انہیں بھی آگئے پڑھانے دو سرکار نے جنادہ پڑھایا کیا کریم ہیں کیا شپیخ ہیں سرکار نے اپنے مقدس صحابتوں سے شتیتہ کو قبر میں اتارا مٹی خود ڈالنے لگے اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں شتیتہ شتیتہ تو نے اپنی زندگی کہ کل جمعہ پونجی ہمارے پر بجوا دی ہم رکھتے کسی کا نہیں ہم تجھے کچھ نہیں دے سکے صرف کفن دے جاتا شتیتہ گھبرانا نہیں ایک دن ہمارا مہنی آئے گا تو قبر سے کمانڈر بن کے اٹھے دی مٹی ڈالنے کے بعد عبداللہ کو قریب آیا سکابا مانے لگے جب میں ان جھاڑیوں کے وڑ سے دور چلا جاؤ پھر ان بے مرفت لوگوں کو بتانا جو اتنا عاشق امام بن جائے اتنا عارف امام بن جائے پھر زمانے کے امام پہ واجب ہے کفن بھی دے جنازہ بھی پڑھے دفنہ بھی سہی بس اتنا سا عرض کروں گا لوگوں کو کفن دیتے رہے خود بھی کفن اللہ اکبر اللہ اکبر جنیا کو کفن دیتے رہے خود بھی کفن مسحب کا آغاز میں نے کر دیا کہ بات میں عرض کرتا جاؤں سکار موسیق قازم کی گروبت کا جب میں اشارت ہوں آپ تابوت لے آئیے گا سکار کی گروبت کا ایک جملہ اران میں ایک شخصیت تقریب فرما رہے تھے ابھی دیر ہے میں اشارت دوں گا پھر آئیے گا ایک شخصیت تقریب فرما رہے ہیں کہتے ہیں یار مارفت امام حاصل کرو تم پہ بہت نازم ہے کہنے کے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہنے کے اس لیے کہہ رہا ہوں جب موسیق قادم قید میں تھے نا چودہ سال سرکار قید میں رہے کسی ہی مومن نے کوشش نہیں کی کہ موسیق قادم قید سے باہر آئی اس لیے کہ ان کو مارفت ہی نہیں تھی کم از کم کوئی تحریک چدا تھا کوئی حمد کرتا کوشش کرتا کہ زندان غیبت کے زندان جو یہ سرکار غیب تھے چودہ سال سے کسی نے کوشش نہیں کی کہ سرکار غیب ہے زندان میں ہے کوشش کریں اس مرحور کے خلاف تحریک شروع کریں سرکار کو نکالنے کی کوشش کریں باہر نہ آنے کی کسی نے کوشش نہیں کی آگے وہ کہتے ہیں مدینہ بسرا کوفا کربلا پتہ نہیں کہاں کہاں مومن تھے کسی کو وقت کے محمد کا احساس تک نہیں تھا کتنی غربت ہے سرکار کازم کی سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں کہاں سے بات کروں روتا ہے تمہارا زمانے کا امام سارے تبرکات کربلا سارے اپنی جد کے وہ تبرکات رکھ کے بیٹھا ہے جن کو دیکھ دیکھ کے رو کے کہتے ہیں میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا خاص طور پر جب علی اسگر کے پھون آلود پھوٹے پہ امام زمانہ کی نہیں گاہ جاتی ہے نا لا مار کے رو کے کہتے ہیں چلو راضی جوان تھا یکبر ماسون تھا یکبر کا کیا قصور تھا آج بھی وہی مولا پاک ساتھوں امام کی باقیات امام زمانہ کے پاس رکھی سرکار کے پاس رکھی میں اکثر مومنوں کو کہتا ہوں یار مدرس کا وارث کون ہے کسی کی مد ہو جائے کسی کی فوتکی ہو جائے امام سے بتو وہاں جا کے فاتح پڑھ کے روٹی کھا کے واپس آو جس کی فوتکی اس کے وارث کو نہ ملو تمہارے جانے کا کوئی فیدہ ہے نہیں چودہ سو سال ہو گئے ہیں ساڑھے بارہ ساڑھے گیارہ سو سال پہنے بارہ سال سدکار کی غیبت کو ہو گئے چودہ سو سال ہو گئے بڑے کم میں نے تاریخ میں دیکھا جو لوگ وقت کے امام کو افسوس کرتے ہوں مولا تیرہ گھر ہو جڑ گیا مولا تیرہ گھر کا بڑا ارمان ہے شاہدی راہی میں بات کر رہا تھا میں ہماری ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم زیارات پہ جائے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا یہ زیارات صرف یہ گمبت اور صرف یہ مزارے نہیں یہ بکھٹے ہوئے لاشے ہیں کھٹے ہوئے لاشے ہیں کسی کا کوئی عضب کہاں ہے کسی کا عضب کہاں ہے اس کیفیہ سے جائیں گے مولا جاندے میں دیکھتا ہوں اس پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ جی فائیو سٹار بوٹل بہترین کھانے یار کوشش کیا کرو کر بھلا کے لیے فائیو سٹار بوٹل نہ چھوڑا کرو بہترین کھانوں کی طلب نہ کیا کرو کر بھلا جانے کا موقع ملے حسرت تامیز دگاہیں لے کے جایا کرو ایک ایک مزار پہ حسرت سے دیکھا کرو کہ آج بھی تمہارا امام زمانہ ایک ایک مزار پہ جا کے کہتا ہے اوہ میرے حسرت سے زبا ہونے والے پاک بورا ساتھ ساتھمہ شہنشاہ تاریخ بتاتی ہے شاہ جی چار ہستین آل محمد کی ایسی ہیں جن میں دو مرد ہیں دو مستورات ہیں کہ جن کی مظلومی پہ مظلومیت بھی روئی تھی بڑا جملہ کہے گئے نا نمدلو یا چار ہستیاں جن کی مظلومیت پہ مظلومی بھی روئی تھی پہلی ہستین امام حسین علیہ السلام کتنا مظلوم ہے یہ تمہارا امام کہ جس کے جسم پہ کوئی نشانی نہیں جگائی نہیں تھی جہاں نشان نہ ہو کیا میں غربت بتاؤں جب کربلا داخل ہوئے نا بنی حسد کے بچے آئے امام کی غربت بھائی تو یہ دل پھڑتا ہے سرکار میں جو بنی حسد کے بچوں کو جمعہ بولانا یقین کرو جب جب میں پڑتا ہوں دل پھڑتا ہے سرکار چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جب عورتیں ملنے آئیں نا شہزادیوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سرکار پر مارے ہیں تم ٹھیک آٹھ دن بعد جمعہ کے دن آنا اس دن دس محرم ہوگا بچے شام کو آنا پچھلے ٹائم آنا بیٹا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں اور بدسرکار کے مظلومی بھی مظلومیت پر سرکار فرمارے تمہارے وقت کے نبی کا نواسہ ہوں ایک حکم دے رہا ہوں بیٹا کھیل کے لیے ہی آنا کربلا میں کوشش کرنا اپنے جھولیوں میں ریتے ڈالنا کھیل کے لیے آنا بیٹا کھیلتے کھیلتے ریت پینکنا بیٹا تمہاری کھیل بھی ہو جائے گی ہمارا مدفن بھی ہو جائے گا کتنا بڑا مظلوم ہے یہ سردہ دوسرے مظلوم تاریخ بتاتی ہے سگد سجاد کیونکہ آپ کے استحار میں دو اللہ حو اکبر دو ہستیوں کا تذکرہ ہے میں سوچ رم شہزادی کا بھی تذکرہ کرتا جاؤں دوسرا مظلوم امام سجاد علیہ السلام جس کے بارے میں اور فاں لکھتے ہیں کہ سلام ہے اس امام پر جس کی زندگی کو دربار کھا گئے بازار کھا گئے چو کھا گئے اس کے بال مصبور کون علی کی علی بیٹی اونو محمد کی پانکنہ سرکار جناب جعفر تیار یہاں دو جملے آرز کرتا جاؤں ضروری سمجھیں جناب جعفر تیار شام جا رہے ہیں جاتے ہوئے سرکار شہن شہن بیار سے اجازت طلب کرنے لگے ہم اجازت ہیں ہم شام جا رہے ہیں ٹھیک آپ جائے ہیں کوئی حکم ہو میرے لائف کوئی چیز منگوانی ہو مجھے بتائیں شہن 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 بیار رونے لگ گئے ہیں آہستہ آہستہ فرماتے ہیں جنہوں نے شام جانا ہے اس سے پوچھو جناب جعفر تیار مولا علی 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 علیہ السلام کے پاس بھائی آئلی کچھ منگوانہ ہو یائلی سبر کا بادشاہ بھی رونے لگے ہیں آپ ان سے پوچھو جنہوں نے شام جانا ہے اس کے بعد سید آئے کائنات محمد کی اقنوتی بیٹی کے پاس کچھ شام فرمایا نہیں رونے لگی جن کا شام سے واسطہ پڑے گا شام سے پوچھو بی بی کی تمر کے پیچھے بیٹی تھی چھوٹی شہدادی آپ ہی آکے کہتی ہیں چچا جان آپ کیوں ان سے پوچھتے ہو جن کا شام سے تعلق ہی نہیں ہے اگر آپ کھائی رہے ہیں تو دو چیزیں ہمیں ضرورت ہیں جی میری شہدادی حکم فرماو چچا جان پہلے ہمیں شام کے باہر ایک جاگیر چاہیے بیٹا جاگیر میں مدینہ میں جتنی کو لکھ دیتا ہوں جتنی کو میں تمہیں لے دیتا ہوں شام میں کیوں چچا جان ہو سکتا ہے کبھی شام کا سفر آ جائے کمس کم اپنی جاگیر تو ہو نا دوسرا چچا جان ایسی کنیز لی آئیے گا کنیز عرب میں تھوڑی ہے نہیں چچا جان ایسی کنیز لی آئیے گا جو شام کے چوکوں سے واقف ہو شام کی گلیوں سے واقف ہو شام کے بازاروں سے واقف ہو اللہ اکبر اللہ اکبر جنابِ جا فائد یار پہنچیں نومن بڑے مرم دلائے روتے بھی آؤ ان مظلوموں کو دعا بھی کرتے اللہ کرے ان کا بارس جلدی آئے آکے امت سے پوچھے ضرور میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا پہنچے جنابِ جا فرید تیار جس تاجر کی ہاں سرکار نے قیام پسند کمائے نا رات کو آرام جب اکیلے ہو گئے نا آرام سے کہتے ہیں تاجر میری بیٹی کی خواہش ہے فرمائش ہے میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا شام کے باہر اگر کوئی جاگیر بک رہی ہے تو میں لینے کے لئے تیار ہوں اچھے سرکار سرکار مدینہ بھرا پڑے نہیں تاجر میری بیٹی کی خواہش ہے میری شہزادی کو جاگیر چاہیے سرکار کل قدرتی بھولی لگنی ہے شام کے باہر ایک جاگیر بک رہی ہے بھولی لگنی ہے سرکار ہم اس بھولی میں شریک ہوتے ہیں اگر آپ کو پسند آجائے تو آپ فرید لیجئے گا جناب جعفر تیار پہنچے جاگیر کی اب بولی لگ رہی تھی ایک نے کا پانچ ہزار دینار ایک نے کا سات ہزار دینار ایک نے کا آٹھ ہزار دینار سرکار جناب جعفر تیار آگے بڑھ کے کہتے ہیں ساٹھ ہزار دینار تاجر رو کے کہتے ہیں سرکار اتنی تو اوپر بولی جانی نہیں تھی اتنی زیادہ بولی لگا دی رو کے کہتے ہیں کیونکہ یہ سعودہ ایسا ہے جس شریک کی شریک بہن کے لیے جاگیر خریدی جا رہی ہے اس نے بھی کل بلاب ساتھ عزادی نام کے جاگیر خریدی ہے دوسری بات میں چاہتا ہوں جو میری بیٹی کے نام جیداد لگ جائے اس پر گڑ بولی نہ دے جیداد خریدی رات کو پھر آئے مہرمانی جیداد رات کو پھر آئے سرکار فرماتے ہیں تاجر ایک تو میری سہزادی کی خواہش پوری ہوگی دوسری ایک مجھے کنیز چاہیے سرکار عرب بھر پڑا ہے کنیزوں سے ہاں مجھے معلوم ہے عرب بھر پڑا ہے لیکن میری بیٹی کی خواہش ہے مجھے کنیز چاہیے ٹھیک ہے سرکار کوئی خاصیت ہے فرماتے ہیں ہاں تاجر کنیز ایسی چاہیے جو شام کے چوکوں سے واقف ہو جو شام کی گنیوں سے واقف ہو جو شام کے بازاروں کے راستوں سے واقف ہو کہتے ہیں سرکار مازمت کے ساتھ اسی وقت جاہاں بے جاہاں کے قدموں کے ہاتھ رکھے سرکار جب سے قیدہ ہوئی ہے دو بٹا سر پہ لیتی ہے سرکار چلی جاتی ہے ایک ایک بازار کے نکر میں کھڑی ہو کے روتی ہے پھر کنیز کرملہ کی طرح مو کرتی ہے پھر بدینے کی طرح مو کرتی ہے روتی ہے نہ اقصر پوچھو بیٹا ایسے کیوں کرتی ہو کہتے ہیں اب اب پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں گھر نہ بیٹھوں میں سارے راستے یاد کروں اس سے زیادہ میں ملکہ شام کے بارے میں کیا پڑھوں دو جملے جناب مرسا تازم علیہ السلام کے سنتے جاؤ چوتھی مظلوم ہستی مولا حسین کے سینے کا تعویز معصومہ بن تن حسین ایک بات لو کیس کرتا تم دل بڑے نمہ میں یار ماف کرنا چاہتا مل بوری ہے آنے جو کہتے جاؤ چھپا نہیں سکتے دو ہستیاں بھائی توکیل شاہ جی کائنات میں شہزادے ایسی ہیں ایک یہ شہزادی ایک شہزادہ ایسی ہیں جن کی وسیعت تھی ہماری شہادت کے بعد بھی ہمارے زنجیر اتارے نظر ان میں یہی معصومہ ہے یہی شہزادی ہے اور دوسرا تمہارا امام موسیٰ کاظر ہے سرکار نے وسیعت فرمائی تھی میرے زنجیر نہ اتارے جائیں پوچھا سرکار کیوں فرماتے ہیں ایک دن آنا ہے مہدی نے جب عدالت لگائے گا نا اسی کیفیت میں جا کے کہوں گا مہدی بیٹا میرا عادلکار میرا قصور کیا تھا لے آو یادتا بھوٹے ایک منزل اور گڑھوں اللہ اکبر رکھتے بھی ایک منزل اور گڑھوں میں بہت پڑھ چکا اس سے زیادہ میں کیا پڑھوں کہا جاتا ہے جس کو زہر بے جائے اس کے دو کام کا میں کو دیار کرتا ہے ایک تو اس کا دل کرتا ہے جتنا پانی ہو میں پی جاتا دوسرا اس کا دل کرتا ہے تلپنے کی جگہ آکھلی ہو میں یہاں روڑوں کے سوچتا ہوں جب اکیلہ پڑھتا ہوں یہ کینٹانی برداشتی ہوتا نہیں کہتا امام ایسا نے کوئی تباہ زہرہ آپ کو بھی ملی میں کہتا امام آپ کے تلپنے کی جگہ کھولی تھی جہاں موسیٰ قاظم تلپتا رہا وہاں ایدائی بائیں دونوں طرف سلاخی ایسی تھی یہاں ایک آل فستی نے سلام لکھا ہے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر کہ جب وہ تلپتا تھا سلاخیں لگتی تھی کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا ماتا میں موسیٰ قاظم موسیٰ گید